بسم اللہ الرحمن الرحیم مظلوموں کا ساتھ دینے گا نام لا الہ الا اللہ اللہ رب العزت کے قانون کو دنیا میں نافذ کرنے کا نام لا الہ الا اللہ رب کی بادانیت کا اعلان لا الہ الا اللہ کتنا پیارا کلمہ لا سے شروع ہونے والا کلمہ لفظ اللہ اللہ کا نام جس کلمہ موجود اللہ اکبر قبیرہ کسی کا ایسا نام نہیں ہے کوئی دنیا میں ایسا طاقتور نام نہیں ہے جیسا پیارا نام ہمارے رب کا اللہ دل سے کہو اللہ ارے کیسے نکلتا ہے زبان سے اللہ اس زبان کو تالو سے لگا کے زور سے کہو اللہ کیسا دل زندہ ہوتا ہے اللہ کہنے سے ایسا پیارا نام اللہ لا الہ الا اللہ کا ایک جز لا دوسرا جز اللہ تیسرا جز محمد الرسول اللہ ہونٹوں کو ملا کے کہو محمد الرسول اللہ کتنی محبت والا نام تعریفوں والا نام ہاں محمد جس کی تعریفیں ساری کائنات جس کی تعریفیں کرے ہر زبان جس کی تعریف کرے فضاؤں میں اڑتے پرندے جس کی تعریف کرے سمندروں میں دیرتی مچھنیاں جس کی تعریف کرے زمین کا ہر درہ جس کی تعریف کرے ہر نبی نے جس کی تعریف کی ہر کتاب نے جس کی تعریف کی ہر پرشتہ جس کی تعریف کرتا ہے جس کی تعریف کے بغیر نہ آغان قبول ہے نہ نماز قبول ہے نہ سجدہ قبول ہے کوئی عبادت قبول نہیں ہے محمد الرسول اللہ وہ ہمارے پیارے محمد تعریفوں والے محمد جن کی تاریفیں ہر طرف ہیں جن کی تاریفیں ان کے پیدا ہونے سے پہلے جن کی تاریفیں کائنات کے بننے سے پہلے جن کی تاریفیں زمین کے پچھنے سے پہلے جن کی تاریفیں آسمان کے بننے سے پہلے وہ محمد الرسول اللہ اللہ کا انام 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 اللہ کا رب نے ہمیں اپنا نام دیا اپنا کلمہ دیا اور ایمان سالو رب کا احسان کہ محمد الرسول اللہ کا امتی بنایا بناو کوئی اتنی بڑی نعمت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ارے کسی بج کے سامنے سچتے کرتے کسی پتھر کے سامنے سچتے رب نے اللہ اللہ رب نے ہمیں اپنا بنایا اللہ والا بنایا وہ اللہ جو کائنات کا مالک جس کی طاقت کے بغیر جس کے حکم کے بغیر کوئی زمین کا ذرہ حرکت نہیں کر سکتا کوئی زمین پر اگنے والا درخت اس پر لگنے والا پتہ حرکت نہیں کر سکتا جو کائنات کا مالک جو عرش اور کرسی کا مالک جو تمام کائنات مخلوقات کا مالک جو سمندروں میں مشلیوں کو پاننے والا جو فضاؤں میں پرندوں کو اڑانے والا ہاں اس رب کی طاقت کو دیکھو سر سے لے کے پاؤں تک اپنے وجود کو دیکھو رب کی طاقت ہی نظر آئے گی رب کی خدرت ہی نظر آئے گی ارے دیکھتی ہوئی آنکھوں کا نور دیکھو تو پڑھو لا الہ الا اللہ بولتی ہوئی زبانوں کی گویا ہی دیکھو تو جس نے بھی اس کا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ جس نے طاقت تھی پڑھو اسی کا کلمہ لا الہ الا اللہ وہ رب ہے جو ہماری انگلیوں کو حرکت جو ہمارے ہاتھوں میں طاقت جو ہماری زبان میں گویا ہی جو ہماری آنکھوں کو بینائی جو ہمارے کانوں کو سمات دیتا ہے جس نے پورا نظام ہمارے وجود کا چلا کر رکھا خدا کی قسم دیکھو تو سہی نہ پانی خون سے ملتا ہے نہ خون پانی سے ملتا ہے نہ سات فضا سے ملتی ہے نہ فضا کسی اور چیز سے ملتی ہے پوری ایک کائنات اس وجود میں چلتی ہے پھر کیوں نہیں کہتے ہو سرشار ہو کر لا ارہا اللہ کوئی نہیں ہے اس کے سوا نہ ایک ساتھ اس کے سوا آسکتی ہے نہ ایک کلمہ اس کے سوا بولا جا سکتا ہے کیسے بھول جاتا ہے انسان اس رب کو جس رب نے زمین کو بنایا وَلَرْدَ وَضَاحَا لِلْعَنَامْ فِيهَا فَاقِيَتُمْ وَنَّقْلُدَاتُ الْحَقْمَامْ وَلْحَبُدُ الْعَسْبِ بَرْرَيْحَانْ فَبِيَا يَعْدَائِ رَبِّ بُمَادُ قَسْدِبَانْ ارے زمین پر سر چھکا کے دیکھ زمین تجھے رب کی نشانی نظر آئے گی زمین پر پھرتے ہوئے سلتے ہوئے زمین پر اُگڑے ہوئے خل اور درخت تجھے رب کی نشانیاں نظر آئے گی آسمانوں پر چمکتا ہوا سورج تجھے رب کی تلیل نظر آئے گا کائنات کی حقی تجھے رب کی طرف دے کر آئے گی رب المشریفین ورب المغربین جو مغربین کا بھی رب جو مشریفین کا بھی رب ساری کائنات کا جو مالک ہے ارے بندے تُو کیسے بھول جاتا ہے کیسے تُو تقریب کرتا ہے کیسے تُو اس رب کا انکار کرتا ہے تیری تو زبان بھی نہیں بول سکتی تُو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا کہ رب نے تجھے اپنی مارک بندی تجھے رب نے اپنا بنایا تجھے رب نے محمد الرسول اللہ کا امتی بنایا ارے ایمان بالو دیکھو سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان پیدا کیے گئے انسانیت کا شرف جن کو دیا گیا رب کے عرش کی طرف دیکھا عرش پر لکھا ہوا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ربہ کریم یہ کلمہ کس کو ملے گا یہ کلمہ مجھے مل جاتا یہ کلمہ میری امت کو مل جاتا نہیں یہ رب کلمہ تو میرے احمد کا کلمہ ہے میرے محمد کا کلمہ ہے یہ اس کی امت کو ملے گا یہ کسی اور کو نہیں ملے گا رب نے وہ کلمہ دیا سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام آئے رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں رب سے باتیں کر رہے ہیں رب سے کہا ربہ کریم آپ نے مجھے کتاب دی ہنی اجیدو فی لعبا میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے ایک امت آئے جی میں ایک امت کو پاتا ہوں ایسی امت جو خیر امت کہلائے جی اور اس امت کے پاس ایک کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ رب جاد ہم امتی ربہ کریم میری امت بنا دے فرمایا جل کا امت ہو احمد نئی موسیٰ وہ میرے احمد کی امت ہے جس کو یہ میں کلمہ ہوگا وہ میرے محمد کی امت ہے وہ میرے پیارے حبیب کی امت ہے سیدنا حضرت شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے دیٹے اپنے والد موتنم کے سامنے بیٹھے ہیں پیشانی پر نور نبوت نور محمد جمت رہا ہے کہ ان کے سلسلہ نصر سے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہاں پیارے آقا کا سلسلہ نصر ایسا مبارک ایسا مبارک کہ پورے سلسلہ نصر میں ایمان والو شکر 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 اللہ کا شکر کے کس کے امتی بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آدم علیہ السلام تک تک چلتے چلے جاؤ محمد بن عبدالطاف بن عبدالمنطلی بن حاشر بن عبدالمنطلی چلتے چلے جاؤ آدم علیہ السلام تک کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جس کے کردار پر کوئی بد کرداری کا دھپا ہو جس کے کردار پر کوئی انگلی اٹھا سکے ایسا پیارا نصب ہے سیدنا شیس علیہ السلام تشریف پرما ہے نور محمد چمک رہا ہے سیدنا آدم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اے بیٹے تیری تشانی میں ایک نور ہے جس نور سے میرے اپنے میرے اللہ کا ایک نبی آئے گا جس سے میرے رب نے محبت کی ہے جو میرے رب کا معلوم ہوگا وہ محمد ہوگا اے ابا حضور جا وہ محمد آپ سے بھی بڑی فضیلت والے ہوں گے فرمانے لگے بیٹا تو محمد کی فضیلت کی کیا بات کرتا ہے محمد کی تو امت امت بھی اتنی فضیلت والی ہوگی میں نے ایک گناہ کیا ایک تلسی کی ایک نافرمانی کی آسمانوں سے زمین پر پھینک دیا گیا جندت سے نکال دیا گیا ان کی امت دن رات بستیاں کرے گی دن رات خطائیں کرے گی دن رات کنہ کرے گی آسمانوں کی پنتیوں سے بڑے کنہ کرے گی پہاڑوں سے پڑے کنہ کرے گی لیکن رب ایک قلیمے سے معاف کر دے گا ایک استرفاد سے معاف کر دے گا بیٹا وہ امت تو ایسی ہوگی میں نے ایک خلیب کی ایک نافرمانی کی رب نے مجھے بے نباس کر دیا میرا نباس اتار دیا وہ دن رات غدیاں کریں گے رب کی نا فرمانیاں کریں گے رب کو اڑیاں نہیں کرے گا رب کا نباس نہیں اتارے گا وے بیٹا وہ امت تو ایسی کہ میری یہ خطا ہوئی دو سو سال تک میں رب سے مافیاں مانگتا رہا رب سے استقبار کرتا رہا دو سو سال بعد جا کر میری غدی کی مجھے مافی بھی گئی اور وہ امت ہے آسمان و زمین سے بڑے بنا کرے گی ایک آنسو بہائی جی رب اس کے گناہوں کو باپ کر دے گا باپ کر دے گا کس کے دفیل ملا یہ شرد محمد الرسول اللہ کہو محمد الرسول اللہ عربوں کربوں کائنات کے ذروں سے زیادہ درود و سلام پیارے آقا قدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیاروں محبت کرو محبت کرو محبت کرو دلوں میں محبت بیدا کرو پیارے آقا کی پیارے آقا کی صورت کی پیارے آقا کی صیرت کی پیارے آقا کی قربانیوں کی محبت بیدا کرو دلوں سے محبت نکل گئی نکل گئی محبت یارو یہ محبت ہی نکل گئی کہ ایک آسیا جیسی بھنکن کھڑی ہوکے مکواس کرتی ہے اور کروڑوں کروڑوں مسلمان عربوں مسلمان موجود سوائے سڑکوں پہ آکے مظاہرے کرنے موٹر سیکل جلانے اور آکر مظاہرے ہڑتالے کرنے کے علاوہ کوئی اور نعرہ نہیں ملتا کہ آقا مجلی صدقاء علیہ وسلم کی امت اتنی باندھ ہو گئی جاؤ جا کے دیکھو میدان اہد میں جمیارے آقا مجلی صدقاء علیہ وسلم کی طرف کچھ ہاتھ بڑھے تھے کچھ قتل کرنے والے ہاتھ کچھ پتر پکڑے ہوئے ہاتھ کچھ ہاتھوں میں سلوارے لئے ہوئے کچھ چلانے والے پڑے تھے کہ آج نور محمد کو مٹا دیں گے آج محمد الرسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا دیں گے لیکن امت تھی وہ دیکھو سیدنا ستی کے اپن وہ دیکھو سیدنا فروح اعظم وہ دیکھو سیدنا تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھو سیدنا عبود جانا کوئی آگے آپ کوئی پیارے آقا کی طرف آتے ہوئے تیروں کو اپنے ہاتھوں پہ روک رہا ہے کہ میرے نبی کی طرف کوئی تیر نہ آئے تیر ہر تیر کو اپنے ہاتھ پہ روکا جا رہا ہے کوئی اپنا سینہ لے کے کھڑا ہے کہ آقا کی طرف آتا ہوا ہر تیر میرے سینے پہ لگ جائے میرے پیارے آقا کی طرف نہ جائے سینہ چھلی ہو گیا ایک تیر آکے آکھ میں لگا آکھ نکل گئی پیارے آقا کی طرف دیکھا پیارے آقا نے دیکھا میرے پیارے ہاں میرے پیارے میرے غلام کی آکھ نکل گئی ہے آکھ چکرہ چور ہو گئی پیارے آقا کے آنکھوں میں آسو آگئے پیارے آقا نے اپنی طرف بلایا ادھر آؤ قطادہ ادھر آؤ پیارے آقا اپنی طرف بلاتے ہیں پیارے آقا نے بلا کر اس آنکھ کو لیا روتی آنکھوں کے ساتھ پیارے آقا نے اس آنکھ پر اپنی فوق مار کر واپس رکھا اور اللہ کریم سے دعا کی ربا کریم یہ میرا غلام میری حفاظت کرتے ہوئے اپنی آنکھ کبا بیٹھا ہے جس کی اس آنکھ کو پہلے سے زیادہ پہلے سے زیادہ خود صورت کر دیجئے اللہ اپنی طرف کبیرہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں وہ آنکھ ان کی پہلی آنکھ سے زیادہ خود صورت کر دیجئے اللہ نے کر دیجئے وہ دیکھو سعیدنا ابو عبیدہ بن جرہ پیارے آقا کی سرک مبارک سے خود کی گڑیاں نکالتے ہوئے دندان مبارک شہید ہو گئے دکل گئے دندان مبارک شہید ہو گئے سامنے کے تاکھ ٹوٹ گئے حضرات صحابہ اکرام فرماتے ہیں سعیدنا ابو تو اب سعیدنا ابو عبیدہ بن جرہ ان ٹوٹے ہوئے دانتوں سے اتنے حسین ہو گئے کہ کبھی زندگی میں ایسے نہیں کریں رب نے حسن دیا کوئی پیارے آقا کے خدموں میں جان دے رہا ہے کوئی پیارے آقا کے سامنے اپنا سینہ لے کے کھڑا ہے آج امت اتنی بے بس ہو گئی بے کس ہو گئی کہ کوئی بھنگن اٹھے اور پیارے آقا پر پیارے آقا کی گستاخی کر دے اور ہم حکمرانوں کے سامنے ہم حکمرانوں کے سامنے احتجاج کریں کہ ہمیں پیارے آقا کی حرمت ہمیں پیارے آقا کی عزت کے قانون دو